بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی حبیبی ومحبوبی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحابی اجمعین اما بعد سورہ یوسف کا جو رکو آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر اسی سے آیت نمبر تریانوے تک ہے چودہ آیتوں پر مشتمل یہ رکو ہے اس میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تفصیل سے قصے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے اسی کا تسلزل ہے قرآن مجید کا یہ ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے ایک ایسا انوکھا قصہ ہے جس کو ایک تو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے سارے قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ اور پھر اتنا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں کوئی بھی قصہ بیان نہیں کیا گیا بہت سارے قصے بیان ہوئے لیکن اختصار کے ساتھ چند چند باتیں بیان کر کے بات آگے بڑھا بھی جاتی ہے پھر تفصیل ہم کو تفصیل کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے قرآن مجید میں اس قدر تفصیل کے ساتھ کوئی اور قصہ بیان نہیں کیا گیا تو جو قصہ چل رہا تھا گزشتہ گروہ میں ہم نے بات جہاں ہو کی اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک کر رکھنے کے لیے ایک ترکیب بنائی اور اس ترکیب کے مطابق ایک شاہی محل کا ایک قیمتی پیالہ بنیامین کے بیگ میں رکھ لیا گیا اور ان پر اس بیگ کی وجہ سے ان پر چوری کا الزام لگا کر ان کی مرضی سے بنیامین کی مرضی حاصل کر کے ایک فرضی چوری کا الزام ان کے اوپر لگایا گیا تاکہ اس کی بنیاد پر ان کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس روک سکیں کیونکہ آپ شاہی محل میں تھے اور شاہی محل میں ایک اجنبی کو روکنا مناسب نہیں تھا تو اس کا ایک ترکیب آپ نے بنائی تھی بنیامین کو روک لیا گیا اور ان کے بھائیوں کو کہہ دیا گیا کہ جا کے آپ کے والد کو خبر دے دو کہ بنیامین کو چوری کا الزام میں روک لیا گیا اب یہ لوگ حیبت میں آگئے ہیں تو انہوں نے پہلے تو یہ پیش کش کی کہ نہیں آپ بنیامین کو چھوڑ دیجئے ان کی جگہ پر ہم کو رکھ لیجئے ہم بنیامین کے بغیر نہیں جا سکتے ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کریں گے اب اگر ہم اس کے بغیر بھی پہنچے تو پہلے ہی ہم ایک بھائی کو اس طرح سے کھو چکے ہیں ایسے میں اگر ہم پھر جا کر کچھ بھی وجہ بیان کریں گے تو ہمارے والد نہیں مانیں گے اور اب تو وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں ان کی ضعف کا ان کی کمزوری کا ان کے بڑھاپے کا خیال کر کے آپ بنیامین کو چھوڑ دیجئے ہم میں سے کوئی آپ کے بعد رکھ جائے گا لیکن یوسف علیہ السلام نے بات نہیں مانی کہا کہ نہیں ایک چوری کرے دوسرے کو پکڑ لیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے قانون کی خلاف ہے ہم بنیامین کو ہی روکیں گے تو اب ان لوگوں کی ترکیب جب ناکام ہو گئی تو اب وہ واپس لوٹتے ہیں یاقوب علیہ السلام کے پاس اب وہ جو آگے قصہ رنوما ہوا وہ بیان ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجل فلما استیئسوا منه خلصوا مجیعا قال کبیرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موسقا من اللہ ومن قبل ما فردتم في یوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لی أبی او يحكم اللہ لي وهو خیر الحاکمین جب ان کی ترکیب یوسف علیہ السلام نے نہیں مانی تو مایوس ہو گئے جو جو ان کو کرنا تھا انہوں نے کیا لیکن جب کوئی ترکیب ان کی کام میں نہیں آئی تو اب بہت مایوس ہو گئے اب پورے بھائی جا کر ایک طرف آپس میں خسر خسر کرنے لگے کہ اب آگے کیا کیا جائے صورتحال بڑی گمبیر ہے یہ لوگ بنیامین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں محل کے لوگ اور ادھر ہم والد سے وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ کی قسم کھا کر آئے ہیں کہ ہم بھائی کی حفاظت کریں گے اب کس مو سے جائیں گے ہم اپنے والد کے پاس کچھ نہ کچھ ترکیب تو کرنی ہوگی کچھ نہ کچھ تو پلان بنانا ہوگا وہاں جا کے کیا کہیں گے کیا اب جو پہلے ہم نے پلان بنایا تھا وہ ایک بار چل گیا اب ہم ریل بھی پلان کریں گے اور حقیقت بھی بتائیں گے تو اب والد نہیں ماننے والے کیونکہ جو آدمی ایک مرتبہ جھوڑ بول دیتا ہے اس کے بعد اگر وہ سچ بھی بولتا ہے تو بھی اس کا بات کو جھوٹا ہی مانا جاتا ہے اب صورتحال یہی تھی ان کے ساتھ پہلے انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اب یہاں پر اب سچ کہہ رہے ہیں تو لیکن ڈر ہے کہ سچ کو بھی نہیں مانا جائے گا کیونکہ ایک بار جھوڑ بول چکے ہیں تو جو آدمی جھوڑ بولتا ہے اس کی سچی بات بھی جھوٹی ہی سمجھی جاتی ہے یہ صورتحال تھی اب کیا کریں کوئی اور چارہ تو ہے نہیں جانا تو پڑے گا تو اب ان کے بڑے بھائی نے کہا قَالَا كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّا عَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلِكُمْ مُوسِقًا مِّنَ اللَّهِ تو اب بڑے بھائی نے کہا بڑا بھائی تھوڑا زیادہ حساس تھا انہوں نے کہا کہ تم پرٹ کے جانے کا ارادہ تو کر رہے ہو والد کا نے لیکن کیا تم کوئی یاد نہیں ہے کہ تم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا پختہ وعدہ کیا تھا اور وہ بھی اللہ کا نام لے کر وعدہ کیا تھا کہ حفاظت سے بھائی کو لے کے آئیں گے وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف پھر تمہارے ساتھ تو معاملہ یوسف کے معاملے میں بھی ہوا ہے جو زیادتی تم یوسف کے ساتھ کر چکے ہو اس کو بھی ذہن میں رکھو کیونکہ اب یہ زیادتی کرنے والوں میں تو یہ بھائی بھی شامل تھا نا اب اس کو تو سب معلوم ہیں اس نے کہا کہ یوسف کے معاملے میں ہم نے بڑی زیادتی کی ہے اب اس کو پیش نظر رکھو اور اللہ کا نام لے کر جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھو رکھ کر خیال کرو جانے کا کیا جواب دوگے والد کے سامنے جا کر فَلَنْ عَبْرَحَ الْعَرْضِ اب بڑے بھائی نے تو صاف انکار کر دیا میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں کیا وہ لے کر جاؤں گا اپنے باپ کے سامنے سب سے پہلے تو مجھ سے ہی پوچھا جائے گا بڑے تم ہو بڑے بھائی تم ہو کیونکہ بڑے بھائی ہمیشہ مشکل میں ہوتے ہیں بڑے تم ہو بتاؤ کیا کہا جاؤں دوں گا میرے پاس کوئی جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے حَتَّى يَعْزَنَا لِي عَبِي ہاں تم جاؤ جا کے اس اب کہانی سناو اور بول دو کہ بڑے بھائی آنے کو تیار نہیں ہیں شرمی نگی کے مارے آپ سے ملاخات کرنے کی ہمت نہیں ہے ان کے پاس جا کے کہہ دو ہاں اگر باپ نے اجازت دے دی نہیں نہیں ان کو بلالو تب میں آؤں گا اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے کوئی حکم آئے کہ چاہے کچھ ہو جائے تم جانا تب بھی میں جاؤں گا یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہونا چاہیے یا تو اللہ کے جانب سے مجھے حکم آئے کہ جاؤ تو میں جاؤں گا یا پھر والد مجھے کہیں کہ نہیں اب جو ہونا تا ہوگیا آجاؤ تب میں چلا جاؤں گا ورنہ تو میری حمد نہیں ہے باپ کا سامنا کرنی وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور اگر اللہ کا فیصلہ ہوگا تو میں جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اِرْجِو اِلَىٰ اَبِيْكُمْ فَقُولُوا يَا عَبَانًا اِنَّ اَبْنَكَ سَرَقْ جاؤں تم لوگ والد کے پاس اب دیکھیں جاؤں تم تمہارے والد کے پاس اب یہاں پر کس انداز کا ڈسٹنس بڑے بھائی میں اور والد میں آگیا ہے اس غلطی کی وجہ سے اس کا اظہار ہو رہا ہے جاؤں تم تمہارے والد کے پاس جاؤں حانکہ ان کے بھی والد ہیں فَقُولُوا يَا عَبَانًا جا کے ارز کرو والد صاحب سے کہ ہمارے والد آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اسی لئے اس کو پکڑ لیا گیا ہے وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ اور ہمارے ساتھ ہی تھا وہ بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا ہم سے کچھ وقت کے لئے بھی وجودہ نہیں ہوا اس نے کب چوری کی کیسے کی ہم کو خود پتا نہیں چلا اس خدر صفا کی اور ہاتھ کی صفائی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے کیسے اس نے چوری کر لی ہم کو خود کوئی پتا نہیں ہے کہ کب چوری کی بیک سے جب برامد ہوا وہ شائع برطن تب ہم کو پتا چل رہا ہے کہ بھائی نے چوری کر لی اگر ہم غیب جاننے والے ہوتے تو شاید کچھ نگہبانی کرتے ہم کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا بھائی ہمارا اسی حرکت بھی کرے گا اب جب آپ یہ بات کہیں گے والد کے سامنے جا کر تو والد تو یقین نہیں کریں گے اس بات کا کیونکہ آپ کا جھوٹ تو پکڑا جا چکا ہے پہلے اب اگر آپ سچ بھی کہیں گے تو مانا نہیں جائے گا تو والد سے جا کر یہ کہو کہ اگر آپ کو ہمارے اوپر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی شک ہے تو آپ بستی والوں سے پوچھ لیجئے جو لوگ ہمارے ساتھ بستی والے وہاں پر تھے محل میں اینی شاہد چشمدید گواہ ہماری بستی والے بھی وہاں پر موجود تھے اس وقت یہ سارا معاملہ پیش آیا انہوں نے بھی یہ سارا کیس دیکھا ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے اور پھر ایک قافلہ آئے گا کچھ وقت کے بعد یہاں پر بادشاہ کے محل سے وہ قافلہ بھی اس وقت وہاں پر تھا جبکہ یہ سب کچھ ہوا جس وقت بنیامین کے بیک سے وہ شاہی کا ٹھورہ نکلا اور اس کو روک لیا گیا وہ سب جانتے ہیں اگر آپ کو ہماری بات کا یقین ہے تو ان سے پوچھ لیجئے مگر آپ یاد رکھیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ ہیں چھوٹ اس میں کچھ بھی نہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا جب انہوں نے جا کر یاقوب علیہ السلام کے سامنے سارا واقعہ سنا دیا تو یاقوب علیہ السلام نے ایک تھنڈی آہ بھر کر صرف اتنا کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا تمہارے سامنے آراستہ کر دی گئی ہے تمہارے نفسوں کے لیے دنیا آراستہ کر دی گئی ہے اس لیے تمہارے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اب میں تو کیا کر سکتا ہوں میں تو اب بوڑا ہو چکا ہوں اب تو میری حالت بہت خستا ہے اب میں تحقیق کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں جا کر میں کیا کروں گا اب میرے سامنے سوائے صبر کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے فصبر جمیلی اور اس وقت صبر ہی میرے لئے زیادہ مناسب ہے اَسَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ اَسَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بہت کم وقت کے بعد قریب ہے کہ بہت کلوز ہے کہ اللہ تعالی تم سب کو ایک وقت جمع کرے گا لے کے آئے گا میرے پاس سب کو وہ تو سب کچھ جاننے والا بڑا دانہ ہے یعقوب علیہ السلام کا اس مرحلے پر اس طرح کا جواب اور اس قدر اتمنان کہ وہ وقت آنے والا ہے جب تم سب لوگ میرے سامنے جمع ہوں گے دودھ کا دودھ پانے کا پانے ہو جائے گا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو باطنی طور پر ان سارے باتوں کی خبر ہو چکی تھی یعقوب علیہ السلام جان چکے تھے کہ یوسف ابھی زندہ ہے باطنی طور پر ان کو خبر ہو چکی تھی اس کا اشارہ بات کے آیتوں میں ملے گا فیلال تو یعقوب علیہ السلام کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بس کہہ رہے ہیں کہ بس میں صبر کروں گا جب انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ بنیامین کو چوری کے عظام میں پکڑ لیا گیا ہے اس پر یعقوب علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں لی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بنیامین چور نہیں ہے تم لوگ غلط کہہ رہے ہو بنیامین کو چوری کے عظام میں نہیں پکڑا جا سکتا بس اتنا کہا اور ان لوگوں سے مو اپنا پھیر لیا اور کہا کہ ایک افسوس ایک تو یوسف کی جدائی اب تک میں برداشت کرتا رہا اس کے اوپر تم ایسا ہی حرکتیں کرتے ہو بس یوسف کی جدائی یوسف کے فراخ میں روتے رہے روتے رہے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُمِنِ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِينَ اور روتے روتے یاقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی اس قدر آپ روئے کہ دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی جو کچھ درد جو کچھ غم تھا آپ کو وہ ضبط کرتے رہے ضبط کرتے رہے اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ یاقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ایسے بڑے مقام کے نبی ایک بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ اپنی بینائی دے دی تو یہ صبر کہاں سے ہوا ایک سوال بہتا ہدا نا اگر یہ صبر یاقوب ہے تو پھر اتنا نہیں رونا چاہیے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے اس کو ضبط کہاں سے کہیں گے لیکن علماء نے اس کی بڑی پیاری تشریح بیان کیے جب یاقوب علیہ السلام کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر رونے کا کیا تصبور ہے غم کا کیا تصوور ہے جدائی کا کیا تصوور ہے یاقوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس وقت اچھی صورتحال سے گزر رہے ہیں اچھے پوزیشن میں ہیں اس کے بعد بھی پھر کیوں رو رہے ہیں تو بتایا گیا کہ یاقوب علیہ السلام کا جو رونا تھا یوسف علیہ السلام بیٹے کی جدائی کا نہیں تھا بلکہ یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیز رکھی تھی اپنے تجلیات کا ایسا مظاہرہ یوسف کے چہرے میں رکھا تھا کہ یاخب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی تجلیات سے لطفندوز ہوا کرتے تھے اسی لیے اس کی جدائی یاخب علیہ السلام کو پرداشت نہیں آئی یہ تھی اصلی کیفیت اور وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر کی املیاں کاٹ لینے والی کیفیت اور زلیخہ کے ایسے دیوانہ اور فرفتہ ہو جانے والی کیفیت وہ سب کچھ یوسف علیہ السلام کے ظاہری صورت پر نہیں تھا وہ بھی اسی تجلیات کا کمال تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو محض ایک بندہ سمجھا ایک معمولی انسان سمجھا لیکن یوسف علیہ السلام تجلیات میں ڈوبے ہوئے تھے اس وقت ان سے وہ غلطی ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ جو حالت تھی جو صورت حال تھی ان کے اوپر ان سے کسی غلطی کا تصور بھی نہیں تھا یہ سب اسی تجلیات کا کمال تھا اور یاخب علیہ السلام کا رونا بھی انہی تجلیات کی وجہ سے تھا جب یاقب علیہ السلام کی یہ حالت ان کے بیٹوں نے دیکھی درد اور غم سے جدائی سے آپ رو رہے ہیں روتے روتے آنکھیں موٹی ہو گئی ہیں بینائی چلی گئی ہے ایک تو ضعیفی اس کے اوپر سے درد اور غم کی یہ کیفیت کمزوری ناتوانی ہر چیز آگئی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ بابا آپ اتنا زیادہ زخم کیوں لے رہے ہیں دل پر آپ اتنا کیوں یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں ایسا آپ کریں گے تو آپ کی صحت بھی کر جائے گی آپ بالکل چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ حلاق ہو جائیں اتنا درد اتنا غم آپ لے رہے ہیں یوسف کا اب بھائی تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ یوسف کی جدائی میں ہو رہے ہیں لیکن آپ یہاں دیکھئے اللہ تعالی نے بھی اب تو دو بیٹے جدائے ہو گئے نا اب دو بیٹے جدائے ہونے کے بعد اللہ تعالی نے آیت میں دو بیٹوں کا ذکر نہیں کیا یہاں پر یوسف کا ذکر ہو رہا ہے بینیامین کا ذکر نہیں ہے حالانکہ اس وقت بینیامین بھی جدائے ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر بنیامین اور یوسف کا معاملہ ہے ہی نہیں یہاں یوسف کے شکل میں وہ تجلیات الہی کا یہ معاملہ ہے جس کے فراق میں یا خوب اللہ السلام تھے اور بچوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یوسف کی جدائی میں رو رہے ہیں تو آپ کو مشورہ دے رہے تھے آپ کے فرزن کہ آپ اتنا زیادہ اس کو مت یاد کی اب جو ہونا تو ہو گیا آپ اپنی صحت کیوں خراب کر رہے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الاللہ وعلم من اللہ مالا تعلمون تو آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ بیٹو اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں پر میں نہیں رو رہوں بلکہ اپنے دکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے رو رہوں تم کیا سمجھتے ہیں میری سوقت کیا قیفت ہے تم کیا جانتے ہو میری حالت کو اس وقت تم نہیں جانتے وعلم من اللہ مالا تعلمون اور میں جو اللہ کی طرف سے اس وقت جانتا ہوں وہ تو تم بھی نہیں جانتے تم سمجھ رہے ہیں میں یوسف کے فراق میں رو رہا ہوں اور مجھے مشورہ جو رہے ہیں کہ آپ یوسف کو اتنا یاد کر کے مت روئی آپ کے صحت خراب ہو جائے گی یعقوب علیہ السلام نے کہا تم کو کیا پتا کہ میں یوسف کی یاد میں رو رہا ہوں یا کس کی یاد میں رو رہا ہوں تم تو جانتے ہی نہیں ہو اس چیز کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو اس چیز کو میں تو یوسف کی شکل میں تجلیاتِ الہی کو دیکھ رہا ہوں اس کو یاد کر رہا ہوں جس سے میں محروم ہو گیا ہوں اس وقت جو پہلے یوسف کی صورت میں میں تجلیات الہی کو دیکھ کر دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کرتا تھا اس سے محروم ہو گیا ہوں مجھے اس کی جو جائی اس کا غم ہے لیکن تم کہاں سے جانتے ہی یہ بات تم سمجھ بھی نہیں سکتے اس چیز کو اب آپ نے جو بات کہی یاقوب علیہ السلام نے وہ کان کھول کر سننے کی ہے فرمایا اے میرے بیٹو ذرا جاؤ جا کے ذرا سراغ لگاؤ تحقیقات کرو کہ یوسف اور اس کا بھائی کہاں ہیں پہلے تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا لیا یہ بات بتا دی گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ یاقوب علیہ السلام یوسف کے معاملے میں اب بے فکر ہو گئے ہیں کہ یوسف اب دنیا میں نہیں ہے یہ واقعہ گزر کر کئی سال بچ چکے اس کے بعد اب بھائیوں کو یاقوب علیہ السلام کا یہ کہہ کر روانہ کرنا کہ جاؤ جا کے تحقیقات کرو ڈھونڈ ہو کہ یوسف اور اس کا بھائی کہاں ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان سارے واقعات کی یاقوب علیہ السلام کو خبر ہے وہ جانتے ہیں کہ یوسف بھی زندہ ہے بنیامین بھی زندہ ہے اور بنیامین جہاں پر قید کیا گیا ہے وہ یوسف کا ہی علاقہ ہے یوسف نہیں بنیامین کو روکا ہے اسی لئے آپ نے کہا کہ یوسف اور بھائی کو اس کے ڈھونڈ کے لاؤ وَلَا تَيْعَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے ناؤمید مت ہو تم لوگ ناؤمید ہو میں نہیں ہوں تم سمجھتے ہو کہ میں ناؤمید ہو کر رو رہا ہوں میں ناؤمید ہو کر نہیں رو رہا ہوں میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہونا اے بیٹے یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہونے والے مایوس ہونے والے کوئی نہیں ہوتے سوائے کافروں کے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم ناؤمید نہ ہونا میں کہاں سے ہوں گا ناؤمید فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ذُرُّ وَجِئْنَا بِبِزَاعْتٍ مَزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَسَدَّقْ عَلَيْنَا اب جب یاقوب علیہ السلام کے ایسے اتمنان اور ایسے توقل اور ایسے ایمان کی کیفیت کو ان کے بیٹوں نے دیکھا تو حضب حکم یاقوب علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ پھر اسی محل کو جاؤ جہاں تم نے بینیامین کو چھوڑا ہے اسی محل کو جا کر بینیامین اور یوسف کو تلاش کرو تو وہ چلے گئے چند بیٹے اس میں سے محل کو واپس چلے گئے جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے جا کر اب ان کو یقین نہیں ہے یاقوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ یوسف کا ہی محل ہے لیکن ان کو نہیں پتا یہ تو والد کے کہنے پر آ گئے وہاں پر اب جا کر وہاں پر درخواست کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسئبت میں ہیں ہمارے گھر والے پریشان ہیں ہم مدد کی درخواست کرنے کے لئے آئے ہیں ایک تو اناج ختم ہوا جاتا ہے اس طرح کی صورتحال ہمارے گھر پر ہے ہم پھر اناج لینے کے لئے آئے ہیں رخم تو لائے ہیں رخم لے لیجئے اناج دے دیجئے بلکہ ہمارے گھر کی حالت زہر کو دیکھ کر تھوڑا ہم پر رحم کھا کے کچھ زیادہ اناج دے دیجئے خیرات کے طور پر ہی صحیح ہم کو بس نہیں ہو رہا ہے جا کے پھر یوسف علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے ان اللہ یجز المتصدقین بے شک اللہ تعالیٰ جو خیرات کرتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کے عجر کو زائے نہیں ہونے دیتا بلکہ نیک بننا دیتا ہے اب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے پوچھا کیا تم جانتے بھی ہو تمہیں اس بات کا علم ہے جو سلوک تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تمہارا ایک بھائی ہوا کرتا تھا یوسف جانتے ہونا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا کچھ خبر ہے کچھ یاد ہے ادھ انتم جاہلون جبکہ تم نادان تھے تم کو پتا نہیں تھا کہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ملک کا ایک بادشاہ یہ ہے ہمارے گھر کے حالات سے بلکل واقف نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی اچانک اس بادشاہ نے اس حکمران نے یوسف کا نام لے لیا اور بھائی کا تذکرہ کر دیا کرتے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیا کیا تھا تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ یاد ہے حواظ باختہ ہو گئے بھائی کہ یہ کیا پوچھا جا رہا ہے ہم سے قالو اینک لانتا یوسف فوری ان کے موں سے نکلا دیکھ کر کہ کیا تم ہی یوسف ہو کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہم بھائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تم کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم نے کیا گیا تھا یوسف کے ساتھ تو اب ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ ہونا نے ہونا یہی یوسف ہونا کیا تم ہی یوسف ہو فوری سوال کر دیا ہوں قال انا یوسفو وحاذا اخی یوسف السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامی جس کو میں نے پکڑا قد من اللہ علینا اللہ تعالی نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے تم نے تو مجھے کوئے میں پھیک دیا تھا دیکھو آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں ہو انہو من یتقی ویسبر فان اللہ لا یضیو عجل المعسنین یقیناً جو شخص جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ کا خوف رکھتا ہے اور سبر کرتا ہے دو چیزیں اگر اسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ایک اللہ کا ڈر تقویٰ پریزگاری اور سبر تو آخر کار وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں کے عجر کو ضائع نہیں فرماتا کتنے سال یوسف علیہ السلام نے تکلیف میں برداشت کی کوئے میں پھر اس کے بعد ان کی خرید و فروخت ہوئی پھر وہاں سے نکل کے محل میں غلام بن کر جینے لگے پھر اس کے بعد پھر ان کے اوپر الزام لگا پھر وہ قید خانے پر میں چلے گئے کتنے سال تک قیدی بن کر رہے کتنا سبر کیا کتنے سال گزارے سبر کے اس کے بعد جو نتیجہ آیا ایسا نتیجہ آیا تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تخویٰ پر حزگاری اختیار کرو اور سبر کرو جتنی مصیبتیں آئیں گی جتنی تکلیف اور پریشانیوں کے دور تمہاری زندگی میں آئیں گے سبر کے ساتھ رہو ایک وقت آئے گا کہ ساری تکلیفیں ختم ہوگی اور پھر تم کامیام ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں جب کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو ان کے عجر کو ضائع نہیں فرماتا ایک تخویٰ ایک سبر تو اب بھائیوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو صورتحال ایکڈم الگ ہو گئی ہے فوری کہنے لگے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے یہ اللہ کی ایک عجیب و غریب شان ہے اس مرحلے پر صورتحال کیسی بدل گئی ہے ہم نے تو آپ کے اوپر ظلم کیا تھا ہم نے غلطی کی تھی ہم مانتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے اب آپ جو کرنا ہے کیجئے ہم حاضر ہیں اتنے برسوں کے خطا کا جو بدلہ آپ ہم کو دینا چاہتے ہیں وہ دیجئے خید کرنا ہے کر دیجئے گردن اڑانا ہے اڑا دیجئے ہماری غلطیوں کی سزا ہم کو دیجئے جو کرنا ہے آپ کیجئے ہم مانتے ہیں اپنی غلطی اب یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے مکر نہیں قال لا تصریب علیکم اليوم یوسف علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کوئی تم کو پکڑا نہیں جائے گا کوئی سزا نہیں دی جائے گا آج معافی ہے معافی کا دن ہے یغفر اللہ لکم صرف ہم معافی نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں تمہاری اس غلطی کے لئے ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تمہاری سفارش کریں گے کہ اے اللہ میرے بھائیوں کو بچا لے وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ اور وہ تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں مجھ پر اللہ نے اتنا فضل کیا ہے تو میری بات بھی رکھ لے گا تجھے معاف بھی کر دے گا اِذْحَبُو بِ خَمِیسِ حَازَا اب ایک کام کرو آپ نے اپنی ایک خمیس اتاری اس وقت جو آپ خمیس پہنے ہوئے تھے وہ اتاری بعض مفصلین کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ خاص خمیس جو ذلع خانے کھیچی تھی اس وقت کی خمیس آپ نے وہ لاکے وہ دی وہ دے کے فرمایا کہ یہ خمیس لے کے جاؤ فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي یاتھی بصیرہ اس خمیس کو لے کے جا کر میرے والد کے آنکھوں کے اوپر ان کے چہرے کے اوپر ڈال دو جیسے ہی تم یہ خمیس ان کے چہرے پر ڈالو گے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹائے وَأْتُونِي بِأَحْلِكُمْ اَجْمَائِينَ اور پھر اس کے بعد سارے گھر والوں کو تمہارے اہل و عیال تمہارے خاندان جو جو بھی ہے سب کو لے کے میرے پاس میرے محل میں ہاؤ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر بھی دے سکتے تھے اتنے سال سے جب آپ جانتے ہیں پہچان چکے تھے وینیامین کو روک لیا تھا جا کے خبر بھی دے سکتے تھے کہ آپ بے فکر رہیے یوسف ابھی زندہ ہے آپ کا مرا نہیں ہے لیکن آپ کا ایسا نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے دل کو اتمنان تو ہوتا تھا نا جب آپ یہ پیام بھیج دیتے کسی سے کہ والد کو کہ آپ کا یوسف ابھی زندہ ہے اور بہت مزہ میں ہیں آپ بے فکر رہیے تو کتنا سکون ملتا تھا یعقوب علیہ السلام کو لیکن آپ نے کوئی پیام ایسا نہیں بھیجا والد کے پاس کیوں نہیں بھیجا اس لیے کہ آپ بھی جانتے تھے کہ یعقوب جانتے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہے اب ضرورت کیا ہے بولنے کی اب جب آپ کی قمیس لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قاسد گئے تو اب جانے کے بعد کیا ہوا وہ آئندہ کے رکمے بیان کیا جائے صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِنُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكِ لَمِنِ الشَّعِدِ مَشْحَاكِلِنَا امِنُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَمْدِ